نوین مہوہ منڈی میں پیاج کے داموں میں بڑھوتری ہوئی ہے وہیں آلو کے دام استھر ہیں جس کے سممند میں آلو پیاج کے 38 سمس توریز نے بتایا کہ منڈی میں لال آلو 13 سے 14 روپے کلو سفید آلو 10 سے 11 روپے تتہا 25 روپے سے 28 روپے کلو تک بک رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ناسک میں کافی بارس ہوئی ہے اس کے علاوہ پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بڑھوتری کے کارن ٹرانسپورٹ کا بھاڑا بھی مہنگا پڑ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ناسک میں 22 روپے سے 23 روپے کلو تک کھریداری پڑ رہی ہے جس سے پیاج کے داموں میں اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی پیاج کے دام اور بڑھنے کے آثار ہیں انہوں نے کہا لوگ ڈاؤن کھنلے سے بکری میں 30% کی وردی ہوئی ہے وہیں آلو کے دام میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے اور ان کے دام استھر بنے ہوئے ہیں اس سمبندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے آلو پیاج کے آڑتیوں نے کہا موسیقی 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 پیاج اس سال بارش ہو گئی کھیت میں پیاج تھا تب ہی فسل کھڑی تھی کھیت میں تب ہی بارش ہو گئی اس سے پیاج کو بہت نقصال ہوا داگی ہو رہی سب پھیکا جا رہا پیاج سنکھا ہے کہ پیاج کا دام اور بڑھ سکتا لیکن آلو کا دام نہیں بڑھے گا گھٹ سکتا بڑھن لی سکتا موساد علی آلو آج بکرار بارہ سو سے لگا کے تیرہ ساڑی تیرہ سو دے سپید آلو سپید آلو ایک ہزا سے گیارہ سو پیاج بکری ہے بڑھیاں مال پچیس روپی ہے کا سپر مال پچیس سے چھبیس داگی اس سے بہت آ رہی ہے بارش پیاج کا دام کاران ہے بارش دیکھیں امید تو ہے پڑھنے کی باکٹی لاکڈاون کھلا پھولا پھولکہ لیے تو بکری کو دکھنے کی بکری ٹھیک ہے لکڈاون کھلا ہے مطلب بکری نہیں دی کوٹل کوٹل بکل گیا تو اس لیے تو تھوڑا ڈس پرسنٹ بیس پرسنٹ بڑھ جائے گی بکری ہمارا آمہ کللو یہ آج بکا چھبیس روپے آلو بکا سالے بارہ سو روپے کنٹل لال آلو سالے بارہ سو سفید آلوی 11 روپے کندر باریس کی وجہ سے باریس نہیں جاندے ہو رہی ہے سب سڑھا پیاج آ رہا ہے امید تو یہی دکھائی دی رہا ہے بکری کلے کیا ہے بکری تو تھنڈی ہے دیکھ رہے ہیں سر ناٹا دکھائی دی رہا داؤن پھول گیا پھولی نکل لی ہوتا بہتا ہے سب دان سوس کرنے پہنچ رہا ہے آلوی پیاج لیدن آئی آ رہا ہے سر ناٹا چکا بکری نہیں ہے ہلکی ہے موسیقی